دھان کی فصل میں اگر ہرہ تیلہ سفید مکھی یہ لگ جائیں تو ہماری دھان کی فصل میں کافی نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ان کے پرکوب سے ہماری دھان کی فصلیں بلکل ایک دم نشٹ ہو سکتی ہے تو ان کی روک تھام کا ایسے کریں کونسی دوائی ڈلوائیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کسان بھائیوں بتاؤں گا تو میں اس کے بسکرمہ سواگت کرتا ہوں دھان میں لگی سفید مکھی جسے تیتلی بولتے ہیں ہرہ تیلہ اور ماہوں کی روک تھام کے لیے کونسی دوائی ڈلوائیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے کسان بھائیوں سے میں نبیدن کروں گا چینل پر پہلی باریں تو چینل کو سسکرائب کریں اور پاس والی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسے لیٹس جانکار ہم اپنے کسان بھائیوں کو دیتے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیوں کی سفید تیتلی اور ہرہ تیلہ اور جو بھی ہمارے دھان کی فصل میں لگی ہوئی ہے تو ان کی صرف ایک دبا ہے صرف ایک دبا سے ان سبھی روگوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں تو چلیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویڈیو سکرین پر سپر آندھی اور اس کے ساتھ آپ کو کسان بھتروں ایک سیمپو بھی لینی ہے جس سے جب آپ یہ دبائی اپنے دھان کی فصل میں ڈلوائیں تو جو پتیوں پر یہ دبائی چپک جائے تاکہ جو پتیوں پر ہرہ تیلہ سپید تیتلی کوئی بھی روگ لگا ہوا ہو یہ ہمارا روگ 24 گھنٹے کے اندر ان سبھی روگوں کو ختم کر دے ایک دبا کئی ایلاج بڑھیا ریجلٹ کسان بھتروں یہ سپر آندھی کا ہے یہ آپ ایک اکڑ میں لگ بھگ 100 گرام کی ماترہ لے سکتے ہیں پانی کی میں بات کروں تو وہاں پہ لگ بھگ دیڑھ سو سے دو سو لیٹر کی ماترہ پانی لے سکتے ہیں دوستو یہ زیادہ مہنگا نہیں یہ لگ بھگ پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ کا یہ خرچہ آ جائے گا لگ بھگت تین سو سے چار سو روپے تک آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا کیونکہ اگر ان روگوں کی روک تھام نہیں کی کسان بھائیوں تو ہماری جو دھان کی فصل آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو نشٹ کر دے گی اور جو ہماری پیداوار ہونی ہوگی وہ بلکل نہیں ہو پائے گی دیکھ سکتے ہیں یہ دھان کی فصل کتنی بہترین کھڑی ہوئی ہے یہ دھان کی فصل پروس میں کھڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ انہوں نے یہ سبھی دبائیوں کو ڈربانے کے بعد ان کی دھان کی فصل اس پرکار کھڑی ہے پانی کی سمائے اگر آپ کی دھان کی بالیاں نکل نہیں ہیں تو پانی بلکل ہی نہ چکنے لیں نمی برقرار رکھیں تاکہ بہت اچھی فصل آپ کی نکل ہو دوستو امید کرتا ہوں تو پانی بہترین کھڑی ہے